اسلام علیکم دوستوں روبین رات کے وقت خوشی اور جوش میں بھرا ہوا اپنے گھر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی لیا پریشان حالت میں آنکھیں بند کر کے ایک طرف ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی ہے روبین مشکراتا ہوا آگے بڑھا اور کہنے لگا آنکھ بند ہو چکی ہے زبان گنگ ہو چکی ہے اور لیا تنگ ہو چکی ہے لیا نے آنکھیں کھول کر اسے گھور کر دیکھتے ہوئے کہا تم مزاک کرتے رہو گے اور ہماری حالت اور خراب ہوتی رہے گی روبین پھر مسکرائا اور کہا میرے مزاک نہ کرنے سے بھی حالت ٹھیک نہیں ہو جانی ہمارے اپنے آمال ایسے ہیں کہ ہم خدا کی طرف سے اس ازمائش میں پھنچ چکے ہیں اس وقت بنی اسرائیل میں صرف یاکوب نبی کے بیٹے لاوی کی نسل ہی نیک اور اطاعت گزار رہ گئی ہے باقی سب راہ راست سے بھٹک چکے ہیں اس لیے مشریوں کو کوسنے کی بجائے اپنے آمال پر دھیان دینا چاہیے جواب میں لیا نے تھنڈی سانس بھر کر کہا ایک وہ وقت تھا جب یوسف نبی نے اپنے پورے خاندان کو یہاں بسا لیا تھا اور ہم یہاں آرام کے سائے میں زندگی گزار رہے تھے اور اب یہ وقت ہے کہ ہم مشریوں کے گلام بن کر رہ گئے ہیں روبین نے سوچ کے سمندر میں اترتے ہوئے کہا اگر ہم تاریخ میں تھوڑا سا پیچھے جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب یاکوب نبی اپنی تمام اولاد کے ساتھ مصر آئے تھے تو اس وقت ان کی کل تعداد ستر تھی اور یوسف نبی تو پہلے ہی مصر میں تھے یوسف نبی اور ان کے سب بھائی اور وہ ساری نسل تو انتقال کر گئی لیکن بنی اسرائیل سرفراز ہوتے رہے اور افضائش نسل کے باعث خوب بڑے ہیں اور شمار میں اس قدر زیادہ ہو گئے کہ پورا ملک ان سے بھر گیا پھر ایک نیا بادشاہ جو یوسف نبی کو جانتا ہی نہیں ہے مصر پر حکمرانی کرنے لگا اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ دیکھو ہمارے مقابلے میں بنی اسرائیل کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے لہذا آؤ ہم ان کے ساتھ خوشیاری سے کام لیں ورنہ اگر جنگ چھڑ گئی تو وہ ہمارے دشمنوں کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف لڑیں گے اور پھر ہمیں شکست دے کر اس ملک سے نکل جائیں گے فیرون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا اور ان میں سے ایک گروہ کو وہ اپنے کارندوں کے ذریعے زلیل کرنے لگا فیرون کے کارندوں نے بنی اسرائیل پر بنا معافضہ کے کام لینے والے نگران مقرر کر دیئے تاکہ ان سے سخت کام لے کر ان کو ستائیں اور انہوں نے فیرون کے زخیروں کے لیے شہر پٹوم اور ریمیسس بنائے لیکن وہ جس قدر زیادہ ستائے گئے اسی قدر زیادہ ان کی تعداد بڑھی اور وہ پھیلتے چلے گئے لہذا مصری ان سے بدستور خوف کھانے لگے اور ان سے اور بھی زیادہ سختی سے کام لینے لگے اور انہوں نے ان سے اینٹیں اور گارہ بنوا بنوا کر اور کھیتوں میں ہر قسم کی خدمت لے کر ان کی زندگیاں تلخ کر کے رکھ دیں اور ان کی اس ساری محنت اور مشکت کے باوجود مصری ان پر تشدد بھی کرتے رہے لیکن اب سب کچھ بدلنے والا ہے یہاں تک کہہ کر روبین کے چہرے پر ایک پرسرار مسکراہت پھیل گئی لیا فوراں سیدھے بیٹھ گئی اور جلدی سے بولی کیا مطلب کیا ہونے والا ہے روبین نے شرارت سے کہا کچھ ایسا جو تمہارے اس باسی چہرے کو بھی تازہ کر دے گا لیا نے اسے بری طرح گورا تو روبین مسکرا دیا اور پھر کہنے لگا کچھ وقت پہلے یاکوب نبی کے بیٹے لاوی کی نسل کے ایک آدمی عمران نے لاوی نسل کی ہی ایک عورت یوکابیت سے شادی کر لی تھی عمران کو تو تم جانتی ہی ہو جو اپنے تقوے کی وجہ سے بنی اسرائیل میں بہت مشہور ہیں عمران اور یوکابیت کی شادی کے بعد ان کی ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی جس کا نام انہوں نے مریم رکھا تھا پھر اس کے بعد دوسرا بیٹا پیدا ہوا تھا اور اس کا نام انہوں نے حارون رکھا تھا اس وقت فیرون نے ایک خواب دیکھا کہ وہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے ایک بڑا شخص ہے جس کے ہاتھ میں ایک ترازو ہے فیرون نے دیکھا کہ اس بڑے شخص نے مصر کے سارے اقربہ بزرگ اور معزز لوگوں کو باندھ کر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا ہے جبکہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں ایک نرم و نازلک بچہ لیٹا ہے اس چھوٹے بچے نے ترازو کا دوسرا پلڑا پوری طرح جھکا دیا یہاں تک کہ وہ ترازو کے ایک طرف بندے ہوئے مصر کے تمام معزز بزرگوں سے بھی بھاری ہو گیا اس کے بعد فیرون پریشانی کے عالم میں صبح جلدی اٹھ گیا اور اس نے اپنے تمام درباریوں اقل مند اور ذہین لوگوں کو بلوایا تاکہ وہ اس کے خواب کی تعبیر بتا سکیں سبھی درباری اس کے خواب کی تعبیر دینے سے گھبرا رہے تھے تب اس کے ایک خاص درباری بلام بن بیور نے کہا اس خواب کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ایک بہت ہی بڑا خطرہ مصر کے خلاف ٹوٹ پڑے گا اور اسرائیلیوں میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو ہمارے ملک کو اور اس کے تمام باشندوں کو تباہ کر کے رکھ دے گا اور وہ اسرائیلیوں کو بھی زبردست قوت کے ذریعے اپنے ساتھ مصر سے نکال لے جائے گا اس پر فیرون نے بلام سے کہا ہمیں اسرائیلیوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے ہم ان کے خلاف ہر طرح کے حربے استعمال کر کے دیکھ چکے ہیں لیکن اب بھی ہم ان پر غالب نہیں آسکے بلام نے جواب دیا میرا مشورہ ہے کہ یہ حکم جاری کر دیں کہ آج سے بنی اسرائیل کے جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں گے انہیں دریا میں پھینک دیا جائے اس طرح ہم اس بڑے خطرے سے نجات پا سکتے ہیں فیرون اور اس کے درباریوں نے بلام کا مشورہ قبول کر لیا اور اپنے تمام لوگوں کو یہ حکم دیا کہ ہر اسرائیلی لڑکا جو پیدا ہو وہ دریا نیل میں پھینک دیا جائے لیکن ہر لڑکی کو زندہ رہنے دیا جائے اس طرح فیرون نے بنی اسرائیل کو سخت عذاب میں مبتلا کر دیا ہے اس کے کارندے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو مار دالتے ہیں اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے ہیں اور اب تو فیرون ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہوئے اپنے زامینوں کو بنی اسرائیل کے گھروں میں بھیج رہا ہے تاکہ وہ تمام نامولود بچوں کو تلاش کر کے ختم کر سکیں لیا نے یہ سب کچھ سن کر مو بناتے ہوئے کہا اس میں سے کونسی بات مجھے پتا نہیں تھی میں بھی مصر میں ہی رہتی ہوں اور بنی اسرائیل کی ہی بیٹی ہوں ہم اپنے اس نجات دہندہ کے ہی تو منتظر ہیں جو نہ جانے کب ظہور کرے گا جواب میں روبین نے کہا میں جانتا ہوں کہ جو کچھ میں نے اب تک کہا وہ تم جانتی ہو لیکن اب نجات دہندہ کے بارے میں جو مجھے خبر ملی ہے اس سے تم یقیناً نواقف ہوگی ہوا یہ ہے کہ آج سے تین مہینے پہلے عمران کی بیوی یوکہ بیت پھر سے حاملہ ہوئی اور ان کے چھٹے مہینے میں ہی ایک بیٹا پیدا ہو گیا وہ بہت ہی خوبصورت بچہ ہے عمران اور یوکہ بیت نے تین مہینے تک اس بچے کو چھپائے رکھا اس دوران رب نے بچے کی ماں یوکہ بیت کو اشارہ کیا کہ بچے کو دودھ پلاؤ پھر جب تمہیں اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دو اور کچھ خوف اور گم نہ کرو ہم اسے تمہارے ہی پاس واپس لے آئیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے جب وہ اسے زیادہ دیر چھپا نہ سکی تو رب نے عمران کی بیوی یوکہ بیت کو اشارہ کیا ایسا اشارہ جو وہی کے ذریعے ہی کیا جاتا ہے کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دو اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دو دریا اسے ساحل پر پھیک دے گا اور اسے میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا رب نے اپنی طرف سے بچے کے معصوم چہرے پر محبت بھی تاری کر دی پھر یوکہ بیت نے اس بچے کے لیے سرکنڈوں کا ایک ٹوکڑا لیا اور اس پر تارکول اور رال کا پلستر کیا اور پھر اس بچے کو اس میں رکھ کر نیل کے کنارے سرکنڈوں میں رکھ آئی یوکہ بیت نے بچے کی بہن مریم سے کہا اس کے پیچھے پیچھے جاؤ چنانچہ اس کی بہن مریم الگ سے اس کو اس طرح دیکھتی رہی کہ دشمنوں کو اس کا پتا نہ چلا یوں وہ بچے کے ساتھ ساتھ چلتی رہی اس وقت فیرون کی بیٹی بیتیا دریا نیل میں نہانے کے لیے گئی تھی اور اس کی سہلیاں دریا کے کنارے کنارے ٹہل رہی تھی اس نے ان سرکنڈوں میں ٹوکرے کو دیکھ کر اپنی ایک کنیز کو بھیجا کہ اسے اٹھا لائے جب اس نے اسے کھولا تو دیکھا کہ اس میں بچہ ہے بچہ رو رہا تھا تو اسے اس پر رحم آ گیا اور اس نے کہا کہ یہ تو کوئی عبرانی بچہ ہے آخر کار فیرون کے گھر والوں نے بچے کو دریا سے نکال لیا فیرون کی بیوی آسیا نے اس سے کہا یہ میرے اور تمہارے لیے آنکھوں کی تھنڈک ہے اسے قتل نہ کرو کیا خبر یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں فیرون راضی ہو گیا تو فیرون کی بیٹی بیتیا نے ایک مصری عورت کو بچے کو دودھ پلانے کے لیے کہا لیکن بچے نے دودھ کو مو تک نہ لگایا اسی طرح ہر مصری عورت نے کوشش کر کے دیکھ لی لیکن بچے نے کسی کا بھی دودھ نہ پیا شاید رب نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کی چھاتیاں حرام کر رکھی تھی بچے کی بہن مریم نے فیرون کی بیٹی بیتیا اور اس کے گھر والوں کے پاس جا کر کہا کیا میں کسی عبرانی عورت کو لیا ہوں جو آپ کے لیے اس بچے کو دودھ پلایا کرے میں آپ کو ایک ایسے گھر کا پتہ بتا سکتی ہوں جہاں کے لوگ اس کی پرورش کا زمہ لیں گے اور خیر خوہی کے ساتھ اسے رکھیں گے اور اس بچے کی اچھی طرح پرورش کریں گے اس نے جواب دیا کہ ہاں جاؤ اس پر مریم جا کر اس بچے کی ماں یوکہ بیت کو بلا لائی بیتیا نے اس سے کہا کہ اس بچے کو لے جاؤ اور اسے میرے لئے دودھ پلاو اور میں تمہیں تمہاری عجرت دیا کروں گی لہٰذا یوکہ بیت اس بچے کو دودھ پلانے کے لئے اپنے گھر لے گئی ہیں اس طرح رب نے بچے کو پھر سے اس کی ماں کے پاس پہنچا دیا ہے اب تیہ یہ ہوا ہے کہ جب بچہ دو سال کا ہو جائے گا تو وہ اسے فیرون کی بیٹی بیتیا کے پاس واپس دے آئیں گی تاکہ وہ اسے اپنا بیٹا بنا لے یہاں تک کہہ کر روبن خاموش ہو گیا لیا نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا بچے کا نام کیا ہے روبن نے جواب دیا فیرون کی بیٹی بیتیا نے اس کا نام موسیٰ رکھا ہے لیا نے چونک کر روبن کو دیکھا دونوں سمجھ گئے کہ خدا نے بنی اسرائیل کے نجات دہندہ کی حفاظت کے لئے خود فیرون کے گھر میں ہی بہت تھوش انتدام کر دیا ہے آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین